اسلام علیکم ایفریون آپ سب لوگ کیسے ہیں آئی خوب سواپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور میری طرف سے آپ سب لوگو رمضان بہت 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 مبارک ہو اور بس بھی آپ میں افتار کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی اور آج میں افتار میں کیا کچھ بنا رہی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیٹ کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے ایک بھی چیز کو آپ نے اندر سے سکیپ نہیں کرنا اور آج موسم بھی بہت زیادہ پیارا تھا میں نے کہا چلیے آج دو قسم کے پکوڑے جو بنا لیے جائے پکوڑوں کا جو سمان ہے وہ میں نے سارا پہلے سے ہی ریڈی کر یہ رکھ لیا ہے اور یہاں پہ میں بینگن کے پکوڑے بھی بنا رہی ہوں مجھے بینگن کے پکوڑے بہت زیادہ پسند ہے مجھے کمنٹ سیکشن نے ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے کس کس کو بینگن کے پکوڑے کھانا بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے نا بینگن کے پکوڑے اچھا میں نے اس میں کیا کیا سپائسیز ایڈ کی ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں میں نے حل دی نمک لال میرچ پورڑر کٹیو لال میرچ اور سکی دھنیا کا پورڑر یہ ڈال کی میں نے اس کو اچھے سے میس کر لیا ہے آپ سے وہ مرسی سپائسیز جو ایڈ کر سکتے ہیں اچھا فرائی کرنے والی ساری چیزیں جو ایڈا وہ پہلے سے میں ریڈی کری فروٹ چارٹ بنا گیا فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ افطار تک جو اچھے سے جل ہو جائے گی اور کھانے کا بھی مزہ آئے گا تو میں نے فروٹ چارٹ بنانے کے لیے کریمی فروٹ چارٹ بنانے کے لیے میں نے اس میں کیا کیا فروٹس ایڈ کی ہے میں نے کلہ اس میں ایڈ کیا ہے سیب خربوزہ اور میں اس میں تھوڑی سی سٹو بری یہ بھی کٹ کر گیا اس میں ایڈ کر دوں گی بہت مزے کی کریمی فروٹ چارٹ بنتی ہے میں نے آپ کو سمپل طریقے سے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ایک بار ضرور کریمی فروٹ چارٹ ٹرائے کرنی ہے اور مجھے کلمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کریمی فروٹ چارٹ کی ریسپی جو کیسی لگی بہت مزے کی لگتی ہے کریمی فروٹ چارٹ اور کریمی فروٹ چارٹ مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے میرے ہزبنٹ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے اس لئے ہماری کوشش ہوتی ہے ہر ہفتار میں کریمی فروٹ چارٹ اور دھائیں بھرے جو یہ ضرور بنائیں تو میرے ہزبنٹ کو بھی بسند ہے مجھے بھی بسند ہے اور یہاں میں چار سے پانچ سادس خجورے لیں ہیں ان کو بھی بریک بریک سا کٹ کر لوں گی خجورے کٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو پروگرم فیز کرنی پڑتے ہوئے وہ بابر نائف کے ساتھ چپک جاتی میں اس میں ٹو ٹیبل سپون شگر پورڈر ایڈ کر دوں گی میں نے اس میں انار بھی ایڈ کیا اور میں نے اس میں شگر پورڈر ایڈ کیا اور میں اس میں آل پر کریم جو وہ ڈال دوں گی میں ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اچھے سے میں اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو ایک باول میں ڈال کے اس کو اچھے سے پریزنٹ کر گی میں فریش میں ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھے سے چیل ہو جائے اپنے ایک پر اس کو اچھے سے مکس کر لیں سب سے مکس ہو جائے میں نکالتا ہوں اس کو ایک باول میں اور بہت مزے کی بنی تھی کیمی فروٹ چارٹ اس میں نے ہزبین نے دل کھول گیا تریف کی تھی میں نے ویسے بھی آپ کو کہا ہے کہ ہزبین کو بھی کیمی فروٹ چارٹ بہت پسند ہے مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے تو یہ دیکھے میں نے اس طرح سے ساری کیمی فروٹ چارٹ جانتا ہزبین میں نے نکالی ہے اور میں نے کہا تھوڑا سا اس کے اوپر اس طرح سے بھی کر کے لگا دی جائے بہت پہلی لک آ جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے ساری سٹوبری جو نے اس طرح سے کریمی فروٹ چارٹ کے اوپر ڈال دی ہے اور میں پاس تھوڑے سا نرس تھے وہ بھی میں نے کہا اس کے اوپر ڈال دے تو یہ دیکھیں ہماری یہ میں ہمیں سی کریمی فروٹ چارٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم رکھتے ہیں فریج میں تاکہ یہ افتار تک جو ہے اچھے سچل ہو جائے اور آجاتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ریسپی پر یہاں پہ میں بنا رہی تھی دہیں بڑھ رہے تو میں نے کہا پہلے میں پکوڑیاں اور کونہ پکوڑ کے پانی میں رکھتے تھے ہوں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور ساتھ ہی میں نے دہیں بڑھے جو بنا کے فریز کیے ہوئے ہیں اس کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے اس ریسپی کا لنک جو نمبر ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں یہ بھی پانی میں ڈال دوں گی اور جب تک یہ سوفٹ ہو رہے ہیں دیکھیں ہم جو دوسرا سٹیپ ہم اس کی طرف چلتے وہ کر لیتے ہیں یا میں نے دہیں لیا ہے دہیں میں میں نے سبس جٹھنی جو بنا گیا میں نے فریز کی ہوئی تھی دیکھیں پودینا دھنیا اور اس میں نمک کالی میرچ سبس میرچے ڈال گیا میں نے گرینٹ کر گیا پیس کے بنا کے رکی تھی وہ میں نے اس میں ڈالی تھوڑا سا چار مسالہ ڈالا اور دھنیا آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے اتنا اچھے سے بیٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی لمس جو نہ وہ باقی نہ رہے یہ دیکھیں ہمارے پکوڑیاں بھی ہو چکی اور جو دہیں بڑھ رہا ہے میں نے بڑھ آگے فریز کیا ہوا تھا یہ بھی ہو چکے یہ دیکھیں آپ نے اس کو ارکال کا سپریس کر رہا ہے اور جو اس کے اندر ایکسرا پانی ہوگا وہ سارا نکل جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے نا اور میں دہیں میں ڈالتی جاؤں اس کی طرح سے میں ساری ایسری ڈال لی ہے میں نے پکوڑیاں بھی پانی سے نکال گئے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں پن کو بھی بریک بریک سی کٹنگ کی ہوئی اور اس میں جائے گا پیاز بریک بریک سی کٹنگ کیا ہوا ٹوماتر کھیرے آپ جو مرضی ایڈ کر سکتے جو آپ کا دل کرتا ہے وہ ایڈ کریں اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیزیں میں ایڈ کر رہی ہوں وہ ہی آپ نے کرنی جو آپ کا دل کرتا ہے وہ ایڈ کر سکتے آپ اس میں اور میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا اور دہیں جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے دہیں ڈالنے کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی فریج میں اس کا فائنل لوگ جائے نا وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی ابھی اس کا فائنل لوگ جائے نا وہ ابھی ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی بس میں نے اس کو دہی میں ڈال کے فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ افتار تک نہ یہ بھی اچھا سا چل ہو جائے اس کا فائنل لوک میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اور ساتھ ہی میں نے نا سیری کے لیے سالنگ بننے کے لیے بھی رکھ دیا تھا تو میں نے یہاں پہ نہ بنا رہی ہوں علو گوست کا سالنگ ٹھیک ہے افتاری میں تو آپ کو پتہ ہے کہ روٹی نہیں کھائی جاتی لیکن سیری میں جو نا ہوتا ہے ہمیں کہ سالنگ بھئی ہو ساتھ سالنگ سیری ہوتی ہے ہماری تو یہاں پہ بس میں سیری کے لیے بنا رہی تھی علو گوست ہزم نے کہا تھا کہ آج آپ نے علو گوست ہی بنا لیں ہم یہی کھا لیں گے سیری میں تو بس یہاں پہ سیری کا بھی ساتھ ساتھ جو نا وہ کام ہو رہا تھا اور افتاری کا بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ اور اب آ جاتے ہیں آپ فرائی کرنے والی چیزوں کی طرف میں نے کہا چلیے جلدی سے پکوڑے جو نا وہ فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا سالنگ یہ بھی ریڈی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی پکوڑے یہ بھی فرائی ہو رہے ہیں اور ان کو ابھی ہم کرتے ہیں اوپر سے کھاور تاکہ ہرکی آج پہ سالنگ جو وہ پکتا رہے اور پکوڑے یہاں پر ہو رہے ہیں ریڈی اور پکوڑے وہ ریڈی ہو چکے تھے ٹائم بہت شورت تھا جلدی جلدی ہر کام میں جلدی جلدی سے ہو رہا تھا بیسن میں پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اسے اچھے سے ڈیپ کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ڈال کرنا ہے کہ اس کے اندر لمچ ہے وہ کوئی نہ رہے پھر آپ کو اپنے ایک بیگن کا پیس لینا اور اس طرح سے آپ نے اس کے اندر ڈیپ کرنا ہے ٹیک ہے اٹھا سے آپ نے ڈالے جا رہے ہیں اس طرح سے میں جلدی سے بیگن بیسن دے کئرائی میں ڈالتی ہوں کیونکہ ٹائپ آر شورٹ ہے اور جیسے ہی افتاری ہونے میں بیس سے پچیس منٹ رہ جاتے ہیں گہس ہماری بلکل چلی جاتی ہے اور سیری میں بھی یہی سین ہوتا ہے کہ جب سیری میں ٹائم صرف آدھا گھنٹہ رہ جاتے ہیں اور گہس چلی جاتی ہے اس لئے ہر کام ہمیں پہلے ہی کرنے پڑتے ہیں اس سے پہلے گہس چلی جائے ہمارے سارے کام وہ فینش ہو جائے اس لئے میں نے بلکل بھی ویٹ نہیں کیا کہ میں تھوڑے تھوڑے بنگن ڈال گئے نا بنگن فرائی کروں میں نے کہا ایک ہی بار میں سارا کام جو نبیٹ دیتے ہیں ہم اور جلدی جلدی کام بھی ہو جائے گا کیونکہ میرا بار بار نظر جو تھی نا وہ ٹائم پہ جاری تھی مجھے پتہ اس ٹائم نا گہس چلی جاتی ہے اور پھر کچھ بھی نہیں بننا اور ہفتاری میں بھی ٹائم بہت ہی کم جو نا وہ رہ گیا تھا بس ہر کام جو نا وہ جلدی جلدی سے ہو رہے تھے اور آپ لوگوں نے یہ چیزیں ضرور ٹائے کرنی ہے بنگن کے پکوڑے بھی اور کلی بھی فروچار بھی بہت مزے کی بنتی ہیں تو میں نے کہا چلیے جلدی سے نا میں نے رولز جو نا یہ بنا کے میں نے فریز کی ہوئے ان کی بھی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیٹ کی ہوئے میں نے کہا چلیے ساتھ میں یہ بھی میں فرائی کر لیتی ہوں اور آج افتاری تھوڑی نا سپیشل کر لی جائے نا افتاری میں بہت ساری چیزیں آج میں نے بنا لی تھی اور یہاں میں نے تھوڑی سی پاپڑی بھی فرائی کی تھی جو ہم نے دہی بھڑے بنائے ان کو فائنل لوگ دینے کے لیے تو آجائے تھے ہم اپنے پھر دہی بھڑوں کو فائنل لوگ دینے کے لیے یہ رکھیں تھوڑا سا دہی میں اس کے اوپر اور ڈال دوں گی اس طرح کیسے ٹھیک ہے لیکن ڈالنے کے بعد جو میں نے پاپڑی بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ اس طرح سے میں اوپر ڈال دوں گی مجھے بہت مزے کی لگتی ہے دہی بھڑوں کے اوپر جب پاپڑی اس طرح سے ڈال گی چار مسالہ ڈال گی امبلی کی چٹنی ڈال کے آپ کھاتے نہ آئے مزہ آ جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے امبلی کی چٹنی جو نہ وہ بنا کے میں نے فریز کی ہوئی تھی ٹھیک ہے میں نے امبلی کی چٹنی جو نہ یہ بھی میں نے گھر پہ خودی بنائی ہے ایزی طریقے سے بن جاتی ہے کوئی اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے امبلی کی چٹنی بنانا بھی اس کی بھی ریسپی میں نے آپ رہوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس ریسپی کا بھی لنک میں ڈسکرپشن پاکس میں ڈال دوں گی تاکہ آپ کے لئے سانی ہو جائے تو بس یہاں پہ میں امبلی کی چٹنی ڈالوں گی اور میں نے اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا چار مسالہ جو تھا وہ بھی ڈسٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور چار مسالہ ڈسٹ کرنے کے بعد ابھی میں اس کو رکھوں گی فریج میں ہی ٹھیک ہے جیسے ہی افتاری کا ٹائم ہو جائے گا پھر ہم ان کو نکال لیں گے اور دسترخان پہ رکھیں گے اور سارے کام کرتے کرتے جو انا افتاری کا بھی ٹائم ہو گیا میں نے کہا ڈائنی ٹیبل پر چیزیں رکھنے کی بیجائے بہتر ہے کہ ہمیں نیچے لگاتے ہوں دسترخان میں میرے ہزبر اور بچے نہ سکون سے بیٹھ کے افتاری کریں گے تو یہ ہمارا ٹینک ساتھ میں ہماری خجوریں دھائی برے رولز پکوڑے فروٹ چار بھی تھی کریمی فروٹ چار بینگن کے پکوڑے رائی تا سادہ پانی تو یہ تھی آج کی ہماری افتار اور بس میں ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے یہ ہی کہوں گی کہ اللہ پاک ہمارے روزیں جو رکھنا نہ اپنی بارکہ لئے میں قبول منظور فرمائے اور ہر سال ہمیں روزیں رکھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین اسی کے ساتھ پھر مجھے دیجئے اجازت آپ رکھے گا بہت سارا خیال جی رکھے گا اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ